کل ہم نے کچھ غصل کے بارے میں گفتو کی اور آج جو ہے کچھ وضو کے بارے میں کی آج ہم وضو کر کے دکھائیں گے مختلف طریقے سے اور اس کے بعد انشاءاللہ پانچ منٹ پہلے ہی گفتو ختم کر دیں گے کوئی ہم سے کر اس دوران پوچھنا چاہے تو پوچھے لیکن اگر کسی کو وضو وغیرہ کرنا ہو تو وہ کرتا رہے اور پھر انشاءاللہ اسی طرح سے نماز کے احکام اور کیا اس میں ضروری ہے کچھ ہم آج دکھا دیں گے کچھ انشاءاللہ بعد میں لیکن یہ تیزی کے ساتھ ہوگا پھر دوبارہ ان چیزوں کو بیان کریں گے ان کی شرائط کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد دیکھیں پہلی چیز یہ ذہن میں رہے کہ جس طرح سے کل ہم نے شاور سے بتایا غصل کرنا تو یہ بھی جاننا چاہیے کہ اگر کبھی فرض کریں کہ تھوڑا سا پانی ہو تو اس سے بھی غصل ہو سکتا ہے شرط یہ ہے کہ جسم کو پاک کر لیا جائے اور جس طرح سے ہم وضو کرتے ہیں چلو سے اس طرح سے غصل بھی ہو سکتا ہے یہ بتانے کی وجہ کیا ہے گو کہ یہاں تو پانی کا پرابلم نہیں ہوتا لیکن ممکن ہے کبھی کسی کا ہیٹنگ کا پرابلم ہو جب عادت پڑ جاتی ہے شاور سے ہمیشہ نہانے کی بلاخر ایک زمانہ تھا کہ لوگ گرم کرتے تھے دیکھ چو میں تو کیا الیکٹرک کیٹل سے ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے الیکٹرک کیٹل سے آپ زیادہ گرم کریں اس کو مکس کریں اور اس کے بعد جو ہے کسی بھی چیز میں آپ ڈال کر یہ کہنا کہ جی آج گیزر خراب ہے غصل نہیں ہوگا یہ عذر نہیں ہے البتہ ایک اور چیز کو جو ہم پہلے امریکہ میں تو کرتے تھے وہاں میں اربعہ دو میمبرشپ تھی ایک ایکسسپورٹ کی تھی اور ایک وائی ایم سی اے کی تھی اور سفر میں تو بعض دفعہ میں ڈرائیف کرتے کرتے بھی جو ہے چلا جاتا تھا آرام سے جو ہے وہ ہارٹ ٹپ میں بیٹھتا تھا لیکن وہاں کے وائی ایم سی اے میں خصوصیت تھی جو شاید یہاں بعض جگہ نہیں ہے کہ وہاں پر لوکر روم میں ہارٹ ٹپ اور اسٹیم روم اور سونہ جو ہے مردوں کے الگ ہوتے تھے تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ کسی دوسری جگہ نہ چلے جائیے گا ہماری گاڑ میں تو یہ کہنا کہ جی سفر میں نجس ہو گئے نو بیس پچیس پچاس ڈالر کتنے کی ممبرشپ ہوتی ہوگی انسان جائے وہاں کا واش روم یوز کرے وہاں کا بات روم یوز کرے غسل بھی کر سکتا ہے تحارت بھی کر سکتا ہے نماز کے لیے ایک چیز اس وقت بھی ہماری گاڑی میں وہ ہمیشہ ہم رکھتے ہیں بہترین چیز جو ہے وہ جا نماز نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ وہ گیلی بھی ہو جاتی ہے کوئی کنکر آئے تو وہ چپتا ہے اور بڑا خطرناک چپتا ہے بہترین چیز نماز کے لیے جو ہر گاڑی میں ہونی چاہیے پہلی بات ایک آت کوئی جوڑا ہونا چاہیے یہ عوضر کے چھیٹ آگئی یہ ہمارے مومنین کا انٹرنیشنل موضوع ہے چھیٹ آگئی اب چھیٹ آگئی تو باگ کر لو نجس ہو گئے نجس ہو گئے تو تحارت کر لو بہترین چیز نماز کے لیے ہے یوگا میٹ پندرہ بیس پچاس ڈالر کا آ جاتا ہے مختلف قسم کا آرام سے آپ اس میں کھڑے ہو نرم بھی ہوتا ہے کنکر ہو مٹی ہو برف ہو پانی ہو کچھ بھی ہو آرام سے اس میں نماز ہو جاتی ہے یوگا میٹ مومنین کے پاس ہونا چاہیے اب ہم توجہ دلاتے ہیں کہ وضو جو ہے کہ ہم نے توجہ دلائی کہ کہ کچھ اس میں مستحبات ہیں جن کو جاننا چاہیے پہلا مستحب یہ ہے کہ ہاتھوں کو دو دفعہ دھونا اب یہ جو ہاتھوں کو دو دفعہ دھونا ہے تو فرض کریں کہ یہ ٹیپ ہے یہ جو مائک ہے اس کو آپ ٹیپ سمجھ لیں تو آپ ایسے کر کے ہاتھ کو دھوئیں تو یہ بھی دو دفعہ ہو گیا اب اگر پانی ہے تو عام طور پر کیا جاتا ہے اب نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح سے لیا یہ دھویا اور اس طرح سے دو دفعہ ہو گیا تو ضروری نہیں ہے کہ اسی طریقے سے ہو کہ جو بچپن میں بتایا گیا ہے کہ بعض دفعہ تو بتایا گیا ہے اور ایسا لگتا تھا کہ لوٹا جو ہے وہ وضو کے شرائط میں سے ایک شرط ہے جبکہ ایسا نہیں ہے ٹیپ سے بھی ہو سکتا ہے اب اس کے بعد چہرہ دھونا ہے تو چہرہ دھونے کا جو ایک طریقہ ہے کہ جو اومن ہمارے کیا جاتا ہے کہ ٹیپ سے پانی لیا یا لوٹے سے لیا تو چہرہ دھونا ہے بال جہاں سے اکتے ہیں اور تھوڑی تک اور چوڑائی میں اتنا اب ایک موضوع ہے جو کل بھی ہم نے توجہ دلائی چہرے پہ پانی ڈالنا اب یہ ہم نے ایک چلو پانی ڈالا ہے لیکن یہ ممکن ہے کافی نہ ہو تو اس کو پھیلا بھی سکتے ہیں لیکن ابھی ایک دفعہ دھونا نہیں ہوا ہے کیونکہ ابھی پورا دھولا نہیں ہے تو ہم نے دوسری دفعہ ڈالا تیسری دفعہ ڈالا چوتھی دفعہ ڈالا پانچویں دفعہ ڈالا چھتی دفعہ ڈالا تو پانی ڈالنا الگ چیز ہے دھونا الگ چیز ہے جب چھے دفعہ ہم نے پانی ڈالا تو فرض کریں اس کے بعد یہ ریک ہو گیا جن لوگوں کی ڈاڑی میں سے خال نظر آتی ہے ان کو اندر پہنچانا ہوگا لیکن جن کی بہت گھنی ڈاڑیاں ہیں تو ان کے لیے اتنا کافی ہے مثال کے طور پر یہ اتنا کافی ہے ہاتھ پھیر لیں تو بڑا اچھا ہے لیکن ہر ہر بال تک اندر خال تک ضروری نہیں ہے اتنا اتنا کافی ہے لہذا جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کی بلکل یہاں تک ڈاڑی ہوتی ہے بڑی گھنی ڈاڑی ہوتی ہے تو یہ اتنا کافی ہے اب اگر کوئی ٹیپ ہے تو کیا اس سے چہرہ دھویا جا سکتا ہے تو فرض کریں کہ یہ ایسا ہے تو ہم نے ایسے کر کے چہرہ دھو لیا یہ بھی کافی ہے بعد میں ایک دفعہ ہاتھ پھیر لیا تو یہ بھی کافی ہے لیکن اگر فرض کریں ہم نے اس طرح سے دھو لیا فرض کریں کوئی ہینڈ شاہ بار ہے اس سے ہم نے ایسے پانی ڈالا تو یہ بھی چہرہ دھو گیا یہ کافی ہے اب ہاتھ دھونے کے لیے جو مستحب طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے الٹے ملیں اور پھر مرد پیشے کی طرف خواتین آئے کی طرف لیکن یہ مستحب ہے لیکن اصل چیز کیا ہے پس ہاتھ دھون آئے آپ کو یہ آگے پیشے کا جو موضوع ہے یہ سیکنڈری موضوع ہے یعنی اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو ہاتھ دھون آئے اب یہ ہاتھ اس طریقے سے ہم نے دھویا ہے جو عام طور پر ہمارے بتایا جاتا ہے لیکن فرض یہ کر لیں کہ یہ ٹیپٹ وارٹر ہے اور ہم نے اس میں ایسے ڈالا یہ ہاتھ دھو گیا اب ہاتھ پھیر لیں تو اچھا ہے پھر اس کے بعد فرض کریں یہ ٹیپٹ وارٹر سے پانی گر رہا ہے یہاں تو ایسے ہم نے یہ دوسرا ہاتھ ہو گیا یہ بھی ہاتھ دھن لاؤں گیا لوٹا ہے تو فرض کریں کہ ایک طریقہ تو یہی ہے جو ہمیں ہمیشہ بتایا گیا ہے یہ مستحب طریقہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے الٹے ملیں اور الٹے سے لیکن فرض کریں کہ اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایسے کر کے ڈالنا چاہ رہے ہیں لوٹے سے تو یہ ہو گیا یہ بھی صحیح ہے اسی طریقے سے دوسرا دھو لیا اب کوئی حوز ہے تو اس میں کچھ ہو سکتا ہے حوز سے بھی ہو سکتا ہے حوز کا اب صرف اتنی شرط ہے کہ اس طرح سے پیشانی کو داخل کیا جائے کہ پانی یوں نکلنا شروع ہے مثال کے دور پر اگر یہ حوز ہے تو کیا کرنا ہوگا یعنی پانی یہاں سے یہاں تک آئے حوز سے بھی ہو سکتا ہے اب اگر یہ حوز ہے تو ہاتھ کیسے دھونا ہوگا ایسے نہیں دھونا ہوگا بلکہ یوں نکالنا شروع کیا یہ ہاتھ بھی دھول گیا پھر اس کے بعد یوں نکالنا شروع کیا یہ ہاتھ بھی ہو گیا تو ان سارے طریقوں سے وضوح ہو جائے گا اب اگر کہیں آپ سفر میں ہیں گاڑی میں ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ حتیٰ ایک گلاس پانی سے بلکہ آدھا گلاس ہم نے لیا اس سے بھی وضوح ہو جائے گا فرض کریں آپ کہیں گاڑی میں ہیں اور آپ باہر نہیں اتر سکتے یا کوئی جگہ نہیں ہے تو کوئی بھی کپڑا اپنے آگے ڈکھیں یہ حتی ہم نے بعض دفعہ اپنی گاڑی میں بھی اور حتی کہیں آپ ٹریبل کر رہے ہوں جہاز وغیرہ میں کسی کو اندازہ بھی نہ ہو ایک کوئی چیز اپنے آگے بچھائیں اور بلکل اس طرح سے تھوڑا سا پانی لیا اور فرض کریں یہ کپڑا اپڑا آگے رکھا ہے پورا چہرہ ایک ہی چلو سے ہو جائے گا بلکل اسی طریقے سے ایک ہی دوسرے چلو سے ایک ہاتھ ہو جائے گا یہ بالا عذر کہ جی گاڑی میں تو پانی پانی ہو جائے گا کیوں پانی پانی ہو جائے گا پورا لوٹا بہان آئے کے لیکن یہ کب پتہ چلے گا کہ یہ جو دو ہاتھ دھونا ہے یہ واجب نہیں ہے پس گاڑی میں گر آپ بیٹھیں تو وضو کان سے شروع کریں گے دو ہاتھ دھونے سے نہ کلی کلی بھی واجب نہیں ہے ناک میں پانی ڈالنے یہ بھی واجب نہیں ہے یہ مستحبات ہیں بہتر ہے کہ مستحبات کو چھوڑنا نہیں چاہیے حد دل امکان پہلے ہاتھ دھویں تین دفعہ ناک کلی کریں تین دفعہ ناک میں پانی ڈالیں لیکن اگر یہ واجب سمجھ رہے ہوں گے تو پھر گاڑی میں کبھی بھی نہیں کروائیں گے فرض کریں کسی کے آپ مہمان گئیں ڈرائنگ روم میں اور سب سو رہیں آپ کیا ہی بھی رہیں کوئی نکل نہیں پا رہا اور بعض دفعہ ایسا پرابلم ہوتا ہے کہ جہاں واش روم ہے وہاں کومن روم میں بھی کچھ لوگ سو رہے ہیں نماز خضا ہو رہی یہ کیا کریں ان کے پورے قالین کو آپ پانی پانی کر دیں یہ بھی غلط نماز خضا کر دیں یہ بھی غلط اتنا سا ایک گلاس میں پانی پڑھا اپنی آپ نے کوئی ٹاول وغیرہ بچھائی اور اس میں وضو کر لیا لیکن یہ کب کریں گے جب پتا ہوگا کہ واجب کیا ہے اور مستحب کیا ہے اور کہاں مستحب کا انجام دینا اچھا ہے اور کہاں مستحب کو چھوڑنا چاہیے نہ یہ کہ انجام دینا چاہیے بلکہ چھوڑنا چاہیے اب یہ پانچ منٹ رہ گئیں اگر آپ لوگوں کو کچھ کو وضو کرنا ہے تو وضو کر لیجئے اور اگر کچھ لوگ بیٹھیں تو گفتوہ آگے کرتے ہیں سلوات پڑھے بر محمد والے محمد تو فیلال ہم نے یہ بڑی تیزی سے چیزیں بتائیں گے بعد میں اور اس کو تفصیل سے بتائیں گے جس ترتیب سے توضیل مسائل وغیرہ میں ہیں جو ان کی شرائط ہیں کیونکہ بہت ساری چیزوں کا ایک سے دوسرے کے اوپر دعورمدار ہے جو ہم نے خدبہ شابانیہ سوری استقبال ماہ رمضان میں ہم نے بیان کیا تھا تو وہاں پر اصل میں یہی بیان کیا تھا کہ وضو کی شرائط صرف یہی نہیں ہے کہ پانی پاک ہو ان میں سے ایک شرط کیا ہے کہ جس زگہ پانی گرے جس برطن میں پانی ہو جو پانی ہو وہ مباہ ہو لہٰذا کسی کا حق نہ مارا گیا اور ہم نے بہت زیادہ انفیسائز کیا تھا کہ جو ہمارے بہنوں کا حق مار لیا جاتا ہے ان کی جائدات کو مار لیا جاتا ہے یہ جو ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے کہ گھر بیٹے کا ہوتا ہے یہ بالکل غلط ہے یہ جو ہمارے ذہن میں ڈالا گیا ہے گھر کی ہر چیز بیٹے کی ہوتی ہے یہ بالکل غلط ہے پس باپ کے مرنے کے بعد اگر گھر پہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے تو اس گھر پہ ہماری نماز و غسل و وضو سب باطل ہے باپ کا یہ جگت تھا اس جگت سے بھی غسل اور وضو سب کچھ باطل ہے تو یہاں سے پتا چلا کہ وضو صرف دھونے دھولانے کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں عدل اور انصاف کے لئے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا ہے کہ آپ کسی کا حق نہیں مار سکتے یہ برطن اگر باپ کا تھا تو اس کی زندگی تک ہم استعمال کر سکتے تھے اب یہ برطن کس کا ہے باپ کا نہیں رہا اب یہ برطن ماں کا ہے بہنوں کا ہے ان میں سے کسی کا بھی حق مارا تو یہ غزبی برطن ہوگا اور غزبی برطن سے غسل اور وضو نہیں ہو سکتا اب انشاءاللہ کل ہم دوبارہ کچھ لوگوں کے لئے اس کو بیان کر دیں گے بعد میں ہم سے پوچھنا جائے سر کے مسئے کے بارے میں یہی جو تحی ہے اس سے میں دوبارہ بھی انشاءاللہ کل کر کے دکھا دوں گا کسی کو کنفیوجن نہ ہو کیونکہ ہم بیچ میں بات بھی کر رہے تھے تین چار یہ چار حصے ان میں جو اوپر والا حصہ ہے اس پر ہو رہا ایک انگلی سے بھی ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے اور بہتر ہے کہ ایسے ہو جائے لیکن یہاں تک نہیں آنا چاہیے بس یہیں پہ روک دینا چاہیے لیکن اگر آ گیا تو کیا کرنا ہے یہ بعد میں آپ یاد دلا دیجئے گا ہو گیا ہے ٹائم اچھا اب اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا پاؤں کے مسئے کے بارے میں توجہ دلا دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ کنفیوجن ہوتی ہے ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم سے کسی نے کہا پاکستان میں کہ مولانا آپ یہ بتائیے کہ لوگ وضو وہاں کرتے ہیں مسائے یہاں کرتے ہیں یہ باطل ہے میں نے کہا کیا کہوں بزرگار سے بڑے پیار سے کہا میں نے کہا نہیں کبلہ کوئی حرج نہیں ہے تو بعض دفعہ تو بہتر ہے کیونکہ اگر وہاں پر جگہ اکپائی ہو رہی ہے تو بہتر ہے نکل آئیں کہ اپنے ہاتھ ایسے کرتے ہوئے آگئے اب یہ سر کا مسا ہو گیا اب پاؤں کے مسے کے بارے میں عام طور پر کنفیوجن ہے جو ہم نے کل تھوڑا سا بیان کیا کہ پاؤں حرکت نہ کرے سر حرکت نہ کرے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ سر پہ ہاتھ چلنا چاہیے سر حرکت نہ کرے سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ ایسے رکھا اور بجائے ہاتھ چلانے کے سر جلا دیا تو ہونا کیا چاہیے سر پہ ہاتھ سے حرکت ہو بلکل اسی طریقے سے جب کہتے ہیں پاؤں حرکت نہ کرے تو لوگ سمجھتے ہیں بلکل مجسمہ بن جائے نہ اب یہ جو پاؤں کا مسہ ہے فرض کریں کہ ایسے اٹھایا اور یوں کر لیا پاؤں بیشک الٹا ہے ایسے اٹھایا اور یوں کر لیا غلط کیا ہے کہ ایسے کر لیا اب یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے رکھ کر بھی ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے ایک انگلی سے بھی ہو سکتا ہے دو سے بھی تین سے بھی اور سب سے بھی کوئی آدمی آیا ہے فرض کریں جس طرح سے بیٹھتے ہیں کرسی پہ آگے بیٹھا ہے بیٹھنے کے بعد اس نے ایسے کر لیا ہے تو یہ بھی ہو جائے گا اصل چیز یہ ہے کہ ہاتھ کی طریقے سے اس شروع کی کسی بھی ایک جگہ سے کہ یہ جو ابتدا ہے یہاں جوڑوں تک اوپر تک لانا بہتر ہے ورنہ ابھار تک بھی ہے لیکن احتیاط یہ ہے کہ یہاں تک لے آئیں کسی بھی ایک جگہ سے ادھر سے لے آئیں یہ بھی ہو جائے گا ادھر سے لے آئیں تو یہ بھی ہو جائے گا دو سے بھی ہو جائے گا یہ بھی ہو جائے گا چاہے ایسا ہو چاہے ہوا میں ہو جو اصل موضوع ہے وہ کیا ہے کہ پاؤں نہیں چلنا چاہیے اس پر ہاتھ چلنا چاہیے اس کو کہا جاتا ہے تو اوزل مسائل میں کہ پاؤں حرکت نہ کرے یعنی ہاتھ حرکت کرے سر حرکت نہ کرے نہ یہ کہ بلکل سر کے مسئل سے پہلے بعض لوگ بلکل ہی ہو جائے دیں کہ سر ایسے حرکت نہ کرے نہ ہم ایسے بات کر رہے ہیں اور کیا حالیں خیریت سے ہیں اس کے واجیوں کر لیا پاؤں میں بھی تھوڑی سی حرکت ہو نہ یہ کہ بلکل مجسمہ ہو جائیں انشاءاللہ اس وقت ہمارا حدف یہ تھا کچھ چیزیں بیان ہو جائیں کل بڑی تیزی سے نماز کی بعض چیزیں بیان کریں گے پھر یہ دوبارہ چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان ہوں گے کیونکہ اس وقت حدف یہ ہے کہ جتنا بھی آ جائے شروع شروع میں چند منٹوں میں وہ بہتر ہے سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد